بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مرتبہ یعنی دوہزار انیس میں قربانی کس تاریخ میں ہے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا اور ایک ایک جزیہ کا حل نکالوں گا آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کچھ میری باتوں کو سمجھنے سے پہلے ان باتوں کا سننا سمجھنا ضروری ہے تب ہی آپ جا کر یہ مسئلہ حل کر پائیں گے اور اس مسئلے کا حل نکلے گا سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اردو میں جو ہے تاریخ اور دن دن جو بدل جاتا ہے تاریخ بدل جاتی ہے وہ مغرب کے بعد سے تو آج جو ہے یہاں پر جیسے کہ دو اگست کا مہینہ ہے دو اگست ہے دوہزار انیس میں تو آج جو ہے چاند نظر آیا ہے ہمارے علاقے میں جیسے کہ دلی ہے اور اڑیسا ہے ہندوستان کے جو ہے زیادہ تر علاقے میں اور اس کے علاوہ پاکستان وغیرہ میں اور بنگلہ دیس وغیرہ میں جہاں اکثر ایسا ہوتا ہے میں ان علاقوں کے بات کرتا ہوں جہاں آج چاند نظر آیا ہے اس اعتبار سے میں حساب کروں گا انشاء اللہ بتاؤں گا پھر آگے چل کے مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تو اردو میں جو ہے دن سام سے بدل جاتا ہے مغرب کے بعد سے جیسے مغرب کا وقت ہوگا سام ہو گیا بس اس کے تاریخ بدل گئی تو اب اعتبار سے اس اعتبار سے شریعت میں جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ انگریزی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے انگریزی تاریخ کچھ بھی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں شریعت میں جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ اردو تاریخ کا جو ہجری تاریخ ہے ان کا اعتبار کیا جاتا ہے چاند کے اعتبار سے تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا اردو میں لہٰذا اب قربانی جو کرنا ہے وہ دس جلحجہ میں کرنا ہے سب کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے دس جلحجہ آپ کے وہاں پر جب بھی ہوگا آپ کے لیے قربانی کرنا ہے اور افضل یہ ہے کہ پہلے ہی دن آدمی قربانی کرے دس جلحجہ میں قربانی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے زیادہ ثواب ملے گا اگر آپ پہلے ہی دن قربانی کرتے ہیں اور دوسرے دن کرتے ہیں اس سے ذرا سے کم ثواب ملے گا تب بھی قربانی ہو جائے گی بلا کراحت اور تیسرے دن کریں گے تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی لیکن اس میں اور ذرا ثواب کم ملے گا اس لئے کوشش یہ کریں کہ پہلے ہی دن قربانی کریں قربانی کے تین دن ہیں تین دن میں سے پہلے دن قربانی کرنا آپ کے لئے بہتر ہے اب جو دیہاد کرہنے والے ہیں جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے بقرعید یعنی عید العزا کی نماز ہوتی نہیں ہے ان کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ صبح صادق کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں ان کے لئے ابھی افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے قربانی کریں سورج نکلنے کے بعد جو دیہات کے رہنے والے ہیں جہاں پر بقرعید کی نماز عید الازحہ کی نماز ہوتی نہیں ہے اور ان علاقوں میں جہاں پر عید الازحہ کی نماز ہوتی ہے جہاں پر بقرعید کی نماز پڑھی جاتی ہے شہر وغیرہ ہیں تو اب وہاں پر عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہے اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر دوبارہ قربانی کریں کیونکہ قربانی ہوئی نہیں ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے چاہے پورے گاؤں میں مثال کے طور پر دس جگہ قربانی ہوتی ہے اگر ایک جگہ بھی نماز ہو گئی اس علاقے میں اس گاؤں میں اس شہر میں تو پھر تمام لوگوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو گیا چاہے ابھی کچھ اور جگہ پر قربانی عید کی نماز ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو تو بہر کیفی ایک جزیہ ہے الگ مسئلہ میں اس کو چھڑتا نہیں ہوں تو اب میں یہ ارض کر رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ہندوستان میں اور خاص کر کے دلی وغیرہ میں اوڈیسا وغیرہ میں یہاں پر چاند نظر آ گیا ہے آج اس اعتبار سے دس ذلعجہ بارہ تاریخ میں بارہ اگست بارہ اگست دو ہزار انیس میں دس ذلعجہ ہے لہذا دس ذلعجہ بارہ اگست میں اگر ہے تو ہمیں بارہ اگست میں قربانی کرنی ہے اور جن کے وہاں پر دس ذلعجہ بارہ میں نہیں ہے بلکہ گیارہ اگست میں تو وہ لوگ جو ہے گیارہ اگست میں کریں گے اور جن کے وہاں اور دیر ہو جائے تو ان کے لئے اور دیر سے ہے جس دن دس ذلعجہ ہو جائے اسی دن قربانی کرنی ہے اور یہ پہلا دن ہے قربانی کا ہمارے یہاں پر جہاں پر آج چاند نظر آیا ہے آج سے مراد دو اگست میں چاند نظر آیا ہے ان کے اعتبار سے وہ لوگ جو ہے قربانی کریں گے دس ذلحجہ میں یعنی بارہ اگست کے دن بارہ اگست کے دن میں کریں گے تو بہر کیف یہ کچھ میری باتیں تھیں اب اس کے علاوہ تو دوسرے ملک والے ہیں وہ اپنے اعتبار سے حساب لگا لیں وہاں پر وہ لوگ معلوم کر لیں کہ ہمارے ہاں کتنی تاریخ ہے اسی اعتبار سے وہ لوگ قربانی کریں بہر کیف یہ میری کچھ ضروری باتیں تھیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے اور شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں